بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہے علی موسوک پروگرام صوبہ حدایت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج آٹھ فروری ہے اٹھائیس رویہ ثانی ہے اور پیر کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ستخے میں محمد وعالی محمد کے خیر اور آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف دعا کی طرف بڑھ جاتے ہیں دعا کی طرف بڑھ جاتے ہیں دعا کی طرف بڑھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلی عزیم الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانیه كلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن قنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع واخره وجع اللهم انی استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وذاقا وسعي عن ردها اليه والتحل لمنه فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة الى ارادته ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة انه لا تنقسك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنين نعمتين منك الثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الاله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام علیکہ ایہا القائم الامین السلام علیکہ ایہا العالم بالتأویل السلام علیکہ ایہا الهاد المهدی السلام علیکہ ایہا الطاهر الزکی السلام علیکہ ایہا الطاقی نقی السلام علیکہ ایہا الحق الحقیق السلام علیکہ ایہا الشہید الصدیق السلام علیکہ يا ابا محمد الحسن بن علی ورحمت اللہ وبرکاتہ زیارت امام حسین علیہ السلام السلام عليک یابن رسول اللہ السلام عليک یابن امیر المؤمنین السلام عليک یابن سیدتی نساء العالمین اشهد انکا اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت اللہ مخلصا وجاهدت في اللہ حق جهاده حتى اتاك اليقین فعليک السلام منی ما بقیت وبقی اللیل والنهار وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین انا یا مولا یا مولا لکا ولآل بیتک سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله اعدائكم من الاولین والآخرین وانا ابرأ الى الله تعالى منهم یا مولاي یا أبا محمد یا مولاي یا أبا عبدالله هذا يوم الاثنین وهو يومكما وباسمكما وانا فيه ضيفكما فاضيفاني واحسن ضيافتي فنعم من استضيف به انتما وانا فيه من جواركما فأجيراني فانكما مأموراني بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكم الطیبین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما ترف قربا عن محمد میں تیرے قربان محمد جو میں تیرے قربان تو ہی مضمل تو ہی مداصر تو روحِ قرآن میں تیرے قربان محمد محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان یہ آنا میاں وہ آنا میاں کہ حُگر اللہ کا قربان فرش سے لے کے عرش بری تک سب کچھ تیرا صدق عالم کے سلطان محمد عالم کے سلطان محمد جو میں تیرے قربان meillä تیرے قربان محمد میں تیرے قربا You are the holy prophet of Allah You are the Quran The whole universe revolves around you You brought to us Islam Messenger of jazdan muhammad Messenger of jazdan muhammad میں تیرے قربا میں تیرے قربا محمد میں تیرے قربا محمد میں تیرے قربا رحمتِ عالم تجھ کو بنا کر رب نے جہاں میں بھیجا کوئی نہیں تھا تیرے جیسا نہ کوئی تجھ سا ہوگا تجھ پر رب کو مان محمد تجھ پر رب کو مان محمد میں تیرے قربا قربان محمد میں تیرے قربان قربان محمد میں تیرے قربان اللہ نے آپ کو پرنید سے پرنید آپ نے میرے برنید You led the Ummah and brought the message You received Qur'an Peace and Blessing be upon Muhammad Peace and Blessing be upon Muhammad جم میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد جم میں تیرے قربان محمد جم میں تیرے قربان علو پہ تیری رونے والی آنکھ جسے میں جائے اس کا گناہ کے دھبوں سے دامن بھی دل جائے بخشش کا سامان محمد بخشش کا سامان محمد جم میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان تیرے چچائے مران محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد محمد میں تیرے قربان محمد نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قدم و فضل سے وسط کا محمد و عالم محمد اس ہفتے ضرور پائے تکمیل پہنچ جائیں گے اور آج ہفتے کا پہلا دن یعنی کے منڈ برینڈ نیو ہفتہ اور نئی کاوشیں نئی کوششیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے منڈ کے دن جو ہوا اپنے کام پر جانا سکولوں پر جانا لیکن میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک سے ہافٹم چھٹیاں جو بھی بچوں کی سٹارٹ ہونے والی ہیں جو ایک ہفتے کی بریک آج آتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس طرح سے بچوں کے لیے بھی تھوڑی سی ایک بریک ہو جاتی ہے اور ماں کے لیے بھی جنہوں ایک سکول رن کرنا پڑتا ہے روزانہ تو ایک چھوڑی سی بریک مل جاتی ہے لیکن یہ بریک کا ٹائم جو ہے وہ بلکل مناسب ہے ایک ہفتے سے زیادہ جب ہونے لگتا ہے تو پھر ماں کو بھی ساری ریوٹین جو ہے وہ اپ سائی ڈاؤن لگنے لگتی ہے خیر یہ تو ایک بہت ا بات ہے کہ جو یہ کس طرح سے سسٹم چلتا ہے اس طرح سے نظام چلتا رہتا ہے گھر کا بھی باہر کا بھی اور بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم راستہ محمد والے محمد پر چل سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کی تربیت کر سکیں ناظرین موسم کی بات کریں گے موسم جو ہے وہ آج جو ہے وہ بارش ہوتی رہے گی کافی زیادہ بارش کے امکان ہے مسلسل شاورز ہونے کے امکان ہیں اور جو تیمپریچر ہے وہ میکسیمم سی سیون ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا تو ناظرین منڈا کا دن ہے آج بات کریں گے کہ صحت کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کی جو بال ہیں ان کے لیے اور جو جنرل ہیلتھ ہے اس کے لیے کیا ایسی خوراکیں ہیں ایسی کون سی غذا ہے ایسی کون سی ڈائیٹ ہے جو بہترین رہتی ہیں تو ہم نے بات کی تھی پتلے ہفتے کجور کی کجور صحت کے لیے کتنی فائدہ مند ہے آج ہم بات کریں گے شہد کے بارے میں شہد سے ایک اس قسم کے فائدہ حاصل ہوتے ہیں ہمار شہد کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے شہد کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت مرتبہ آیا ہے اس طرح کے کجور آیا یہ وہ والے خوراک ہیں یہ وہ لیے غذا ہے جو اللہ تعالی نے جنت میں ان کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں بہتات میں ملیں گی اور ان کجور لے لیجیے شہد لے لیجیے انار لے لیجیے ان کا ذکر بار ہا بار قرآن مجید میں آیا ہے تو شہد کے بارے میں بات کریں گے کہ شہد ایک بہت ہی اہم اور قوت بخش غذا ہے اور ایک چمچ صرف روزانہ شہد کا استعمال جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے شہد سے نہ صرف یہ کہ آپ اس کو کھانے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں بلکہ اس کو جذب پر استعمال کرنے سے بھی بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی بات ناظرین ساتھ جاننا لازمی ہے کہ شہد میں نمی اور باہر کی بدبو جو ہوتی ہے وہ جذب کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اس سے نہ صرف ہماری جلد پر استعمال سے رونک آتی ہے تازگی آتی ہے بلکہ یہ ہماری جلد پر بنے کسی بھی قسم کے گھاؤ بھی بھرتا ہے اور وہ بھی قدرتی طریقے سے شہد کے مطالق بہت سارے لوگوں کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قدرتی رتوبت ذاہ ہے یعنی قدرتی طور پر رتوبت جذب کرتا ہے اور جلد کی نمی کو بھی پر قرار رکھتا ہے یہ بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اور یہ ہیر ٹریٹمنٹ کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے جس سے بال چمکدار اور صحت مند ہو جاتے ہیں قرصے کی کونسی ایسی جسم کا حصہ ہے یعنی بال ہیں سکن ہیں اوورال جنرل ہیلتھ ہے آپ کی اس میں کونسی ایسا پارٹ ہے جو آپ کی ہیلتھ کا ایسا پارٹ ہے جو آپ کی شہد اس کی حفاظت نہیں کر سکتا گہرے رنگ کے شہد کے بارے میں ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شہد اپنے اندر جسم کے سیلز کو نقصان پہنچانے والے اناثر سے محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ قوت رکھتا ہے بنسبت ہلکے رنگ کے شہد کے جو گہرے رنگ کا شہد ہے اس کے اندر جسانی سیلز جو ہوتے ہیں جسم کے سیلز کو نقصان پہنچانے والے اناثر ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھنے کی بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور یہی نہیں کہ بلکہ شہد جو ہے گہرے رنگ کا خاص طور پوجہ شہد ہے وہ ہمارے جسم میں ٹیشیوز کی نشنما میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے شہد میں موجود ویٹیمن ای سی اور بیٹا کیروٹین جیسے مختادد اناثر جو ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں شہد کی بے حساب خصوصیات ہمیں سورج کی شاؤں سے محفوظ بھی رکھتی ہیں اور ہمیں جو ہے یہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ بڑھاپا جلدی نہیں آ پاتا سکن بھی بہترین رہتی ہے اور لمبے عرصے تک جوان دکھنے کا خوبصورت احساس بھی بخشتی ہیں شہد میں یہ بھی خاصیت ہے کہ اگر شہد کو پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے خون میں سات منٹ تک شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے دماغ کو طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے یعنی کہ آپ کو کوئیٹ انرجی جو چاہیے ہوتی ہے فورا انرجی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہمیں آرٹیفیشل شگر سے ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں اتنا ہی ناتوان چھوڑ جاتی ہے اس سے بہترین کہیں بہتر جو ہے کہ شہد کا استعمال کریں اور خاص طور پانی میں ملا کر کریں تو آپ کے خون میں فورا شامل ہو جائے گا اور فورا جو ہے وہ انرجی فراہم کرے گا شہد کو محفوظ کرنا جو ہے اس کے بھی ظاہر ہے شہد ایک ایک ایسی چیز ہے بہت ڈالیکٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ شہد کو نہائیت ہی آسان اور سادہ طریقے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے سورج کی شون سے اس کو بچا کر رکھنا چاہیے اس کو سورج کی شون سے بچا کر اچھی طرح ایر ٹائپ جار میں بند کر کے کسی تھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے اور اگر ہم شہد کو فرج میں نہ بھی رکھیں تو اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں نہ ہی تو اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے اور اس کو ضرورت کے مطابق استعمال میں بھی لائے جا سکتا ہے شہد کو محفوظ رکھنے کے لیے ناظرین کمرے کا درجہ حرارت ہے اس کو بھی بہتر رکھنا ہوتا ہے فرج میں رکھنے کی وجہ سے اگر شہد جم بھی جائے تو ہم شہد کو گرم پانی کے بول میں رکھ کر گرم کر سکتے ہیں اور گو کہ شہد کو محفوظ کرنے کے طریقے مختلف ہیں لیکن شہد کو اگر صحیح طریقے سے محفوظ کیا جائے تو شاید اس کے رنگ اور ذائقے میں کچھ بدلاؤ آ جائے لیکن وہ استعمال کے لیے بلکل ٹھیک ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ اگر شہد کو لمبے عرصے تک کے لیے محفوظ کر لیا جائے تو اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق آ جاتا ہے شہد کا ڈھکن جو ہے یعنی شہد کے لڈ کو جو آپ جائز استعمال کر رہے ہیں اس کی لڈ کو اچھی طرح سے بند کر رکھیں تاکہ اس کی خوشبو چونٹیوں تک جو ہے وہ نہ پہنچے اور چونٹیوں کو دعویٰ دیتی اور چونٹیاں جو ہے وہ اکثر شہد کے اردگیت پائی جاتی ہیں شہد کو ہمیشہ شیشے میں شیشے کے جار میں بند کر کے رکھیں اور جار کو استعمال سے پہلے اچھی طرح دھو کر خوشک کر کے استعمال میں لائیں جس سے شہد جو ہے وہ لمبے عرصے تک محفوظ رہے گا شہر روم میں شہد کو جو کے مرتبان میں محفوظ کر کے استعمال میں لائے جاتا رہا ہے لہٰذا اگر آپ بھی شہد کو فریج میں رکھے بنا استعمال کرنا چاہیں تو یہ طریقہ بھی زبردست ہے کیونکہ فریج میں شہد کو محفوظ کرنے سے وہ سخت ہو جاتا ہے یعنی اس میں شکر کی تہہ جو ہے وہ جم جاتی ہے اور اس کی استعمال میں جو ہے وہ دشواری پیش آتی ہے ناظرین اگر زندگی میں بھی شہد جیسی مٹھاس ہو تو جنگ و جدل اور نفرتوں کی آگ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے شہد کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے انسانی زندگی جو ہے یعنی انسانی صحت جو ہے اس کو مزید توانائے اور جو ہے دنرستی بخش سکتا ہے جب کوئی بچہ عالم وجود میں آتا ہے تو ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو شہد چٹایا جاتا ہے ایسا کیوں ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے ننی کومپل اور بیج کو نرم خاد اور تازہ پانی کی طرورت ہوتی ہے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کو کتنا مکمل بنایا ہے یہ انگنت امراض کا علاج ہے اور اپنی جگہ پر ایک مکمل غضہ ہے اس گراوٹ زدہ معاشرے میں جہاں پر چیزوں میں ظاہر ہے ملاوٹ بھی ہوتی ہے اصلی شہد خاص طور پر ہمارے جو ساؤڈ ایشن کنٹریز ہیں وہاں پر اصلی شہد بہت مشکل سے ملتا ہے یعنی کہ ملتا نہیں ہے بلکہ اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے نہیں ملتا یہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے ہماری قوم کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اس طرح کی ملاوٹ اور جو بیمانی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں شہد ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت ہے جسے بڑے بڑے امراض اور پریشانیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے شہد تیار کرنے والی مکھی جو ہے وہ ہزاروں پھولوں کا رس پی کر شہد کا صرف ایک کطرہ تیار کرتی ہے پھولوں کا رس مکھی کے میدے میں جا کر کیمیکل پروسس سے گزر کر چھتے میں جمع کیا جاتا ہے شہد کا زخیرہ خوراک کی کمی کے دور میں مکھی کے کام آتا ہے خالص شہد کا حصول جو ہے شیر لانے کے مترادف ہے بزاروں میں فروق ہونے والا شہد جو ہے ظاہر ہے وہ شہد نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگ شہد اور گڑ کا جو ہے گڑ اور چینی کا جو آمیزہ تیار کرتے ہیں اس میں چند کطرے جو ہیں شہد کے ملا دیتے ہیں اور پھر اس کو نام جو ہے وہ شہد کا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے شہد کا ایک اصلی شہد کا ایک کطرہ بھی جو ہے وہ جسم و جان کو موتر کر دیتا ہے اور روح میں بالیدگی کا احساس ہوتا ہے وہ چھتے جو پھولوں کے باغات کے اندر ہوتے ہیں ان کا شہد سب سے بہتر ہوتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس میں اس کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں اس کندر جینی یا گڑ کو شامل کر دیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سہمیشہ کہتی ہوں کہ شہد کی طرح کوئی بھی غزہ کی طرح شہد بھی جو ہے وہ ایک اتدال میں استعمال کرنا ضروری ہے ایک متوازن غزہ کے طور پر استعمال کرنا ضروری ہے کسی بھی چیز کی ضیعتی کسی بھی غزہ کی ضیعتی جو ہے وہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے تاثیر کے لحاظ سے شہد گرم ہوتا ہے اس لئے اس کو ایک مقررہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اسے اگر دودھ میں ملا کر اگر پی لیا جائے تو جسم کو بہت ہی تقویت ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قلب کی قوت کے لئے بھی اس کو اکسیر جانا جاتا ہے جگر کی کمزوری دور کرنے میں شہد کا کوئی ثانی نہیں خانسی ہو یا گلے کا مسئلہ سینے پر نمونیے کا اثر ہو یا نزلہ دکام شہد ہر جگہ کارگر ثابت ہوتا ہے ناظرین پرانی خانسی کے لئے تو اتباہ کا کہنا ہے کہ اگر اس میں چلغوزہ باریک پیس کر ملایا جائے تو برسوں پرانی خانسی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں گلے کی خراش اور دکھن کی صورت میں شہد میں گلے سرین اور ریمو کا رس ملا کر استعمال کرنا چاہیے اور اگر اس آمیزے میں ادرک کا رس بھی شامل کر لیا جائے تو یہ فوری اثر کرتا ہے گردوں کی پتھری کے شکل میں زیتون کے تیل کو شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے پتھری جو ہے وہ نکل جاتی ہے ہر کھانے کے بعد اگر آپ ایک چمچ شہد کا چمچ لے لیتے ہیں تو بدحضمی جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اکسپ پارٹیز ہوتی ہیں دعوتیں ہوتی ہیں کھانے شادیاں اس طرح کے موقع پر بھی بھی ویسے بھی جب کھانے کو پیچھے ہم پڑتے ہیں تو پھر بہت سارا کھا لیتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اس بدپرہیزی معافی چاہتی ہوں بدپرہیزی بہت عام ہے اس طرح سے اس کے لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے چورن استعمال کرتے ہیں بدحضمی دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایسے نسخے جن کو جن کا کوئی اچھا اثر تو نہیں ہوتا البتہ اس کا الٹا برا اثر ضرور پڑ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ شہد کا ایک چمچ ایک گلاس پانی میں حل کر کے پیلیں اس سے جو آپ کے میدے کی گرمی ہے اس سے نجات بھی مل جائے گی جو حازمے کا پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ دائمی قبض کے لیے اگر آپ ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز نہار مو دو گلاس تازہ پانی میں تین چمچے شہد شامل کرنے سے صرف دو ہفتے کے اندر اس تکلیف سے نجات مل سکتی ہے پچوں کے پیٹ میں بھی جب درد ہوتا ہے تو اسے ارکے گلاب ارکے سونف اور ارکے پودینہ میں ہم وزن ملا کر پیلایا جاتا ہے اور یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں آپ کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے جی پی سے ضرور پوچھئے کیونکہ ظاہر اگر آپ کسی قسم کی بیماری کا شکار ہے آپ کو شگر ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بہتر نہ ہو اس لیے بہترین ہے کہ ہر چیز چاہے وہ گھر میں موجود ہو چاہے وہ کوئی بھی صحت افضاء غضاء ہی کیوں نہ ہو اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنے جی پی سے مشورہ ضرور کر لیجئے اور اس کے علاوہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے خواتین میں خاص طور پر کلشم کی بہت کمی پائے جاتی ہے اس لیے اگر خواتین چاہیں کہ وہ ہڈیوں کے بھربرے پن کا شکار نہ ہو تو ہر ایک روز چائے کا ایک چمچہ سوری معافی چاہتی ہوں چائے کا ایک چمچ شہد کا جو استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں جو ہے وہ کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے اور شہد نہ صرف اندرونی طور پر جسم کی حفاظت کرتا ہے صحت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اگر آپ اپنی سکن پر اس کو لگائیں خاص طور پر بچیاں ہماری جو کہ اپنی جلد کو نکھانا چاہتی ہیں تو اگر اس کا لیب جو ہے اپنی آپ شہد کا اپنی سکن پر کریں اور اس کے تھوڑے تھوڑی آسا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیواز کو دھولیں تو آپ کو اپنی سکن میں بھی خاص طور پر اس میں فرق نظر آئے گا جو بچے آپ ایسے بچے جو اپنی عمر کے ساتھ سے صحیح نہیں بڑھ رہی ہوتے ہیں امیں کمزوری ہوتی ہے تو ان کو بھی اگر شہد کھلایا جائے تو اس میں سے وہ تیزی سے صحت مند ہو جائیں گے ایک اندازے کے مطابق ایک سو گرام شہد کے اندر تین سو بیس کیلوریز ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے شہد تمام پھلوں سبزیوں اور ہر قسم کے گوش سے زیادہ طاقت بخش ٹرونک ہے شہد دنیا کے ہر مرز کے لیے بہترین ہے دماغی کام کرنے والے لوگوں کے لیے شہد ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس طرح خوابی بے خوابی یا کم نیند آنے کی شکل میں نیم گرم دودھ میں اس کو شامل کرنے سے پینے سے بہت زیادہ آپ کی کمزوری میں فرق پڑ جاتا ہے اور آپ کو نیند بھی بہترین آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے تین روز صبح نہار موشہ چاٹے اسے کوئی بیماری اور نقصان نہیں پہنچا سکے گی ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد ہر جسمانی مرز کے لیے شفا ہے قرآن روحانی امراض کے لیے واسطے دعا ہے اور شہد کو جدید جو آپ کی یہ جو ہماری موڈن میڈیسن ہے اس نے بھی عالم انسانی کے لیے اس کو بہت مفید قرار دیا ہے شہد جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کا لاب ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں جو آسانی سے حضم ہو جاتا ہے شہد میں بہت سے کیمیاوی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں اس میں بہت ساری مادنی نمکیات مثلا فولاد فوسفورس سوڈیم پوٹیشیم کیلشیم اور تانبہ اور گندھک بھی پایا جاتا ہے سمانہ قدیم سے ہی شہد کا استعمال جو ہے وہ بہت مفید خیال کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس حال میں بطور دواء جو ہے وہ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ یہ دل کے تمام امراض بواسی نزلہ زکام مو کے چھالے اور میدے کی تمام بیماریوں جگر کی بیماری کھانسی اور پھیپلوں کی بیماری نمونیاں خون کی کمی آشو بے چشم سمیت جو ہے بہت ساری اور بیماریوں کا اس سے علاج جو ہے وہ ممکن ہے شہد کی افادیت سے آگاہی جو ہے وہ ہمیں ہماری صحت کو مہترین بنانے اور ہماری سکین کو مہترین بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے شہد ایک ایسی مکمل غزہ ہے جس کے بعد آپ کو کسی کی کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اور کسی کی سکرٹونک کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی آپ بہترین طریقے سے جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں شہد کا ایک چمچ روزانہ صبح لے لیں اس سے آپ کی بہت ساری بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے اور بہت زیادہ جو اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے اپنے آپ کو آپ بہتر اور پہلے سے زیادہ جو ہے اتوانائی والا محسوس کریں گے ناظرین جائیں کہ اب ہم ایک چھوٹے سے بیگ کی طرف بیگ کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں اپنے پروگرام کو جائے رکھتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی